ملکہ کام کرنے کی ضرورت ہے آئیے اور بھی جگہ دیکھا پاک تو اس پری محل کی ہم لوگ سیکنڈ لاسٹ فلور پہ ہیں سیکنڈ لاسٹ فلور کے بعد سے اپر فلور یہ ہے اور یہ میرے خیال سے آخری ہے اتنے اوچھی جگہ پہ اتنے خوبصورت محل کیسے بنا ہوگا یہ واقعی میں بہت بڑی رات ہے یہاں سے آپ دیکھیں پورا نظارہ دکھ رہا ہے بہترین ڈل لیک اور پہاڑیاں اور یہ کشمیر کی خوبصورت وادیاں اسی خوبصورتی کو برقرار رکھنا ہے انشاءاللہ اور مجھے لگتا ہے کہ بھارت سرکار کے ساتھ ساتھ پورے لوگوں کو اس کو خوبصورت بنائے رکھنے کی آشت ہے پاپا کی پری کسی پاپا کی پری کا یہ محل ہے اس لئے اس کا نام پری محل ہے بڑے خوبصورت ہے لوگ بھی بڑے خوبصورت ہیں ماشاءاللہ یہ نظارہ دیکھا ہے یہاں سے پورا پہار دکھ رہا ہے چاروں طرف ہریالی کیا خوبصورت طریقے سے سجا کے رکھا گیا اس کو بہت ہی خوبصورت لا جواب شاندار بہترین ماشاءاللہ تو ہر طریقے سے یہ ایک نو ڈاؤن جنت کیوں کہا جاتا ہے کاشمیر کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے یہ لیک دیکھ رہے ہیں کیا خوبصورت دل لیک اور یہ ہر جگہ ہے پورے کاشمیر کو چاہے طرف سے ٹچ کیا ہے تو امید کرتے ہیں انہیں والا کل اور بھی خوبصورت اور بہتر ہوگا کاشمیر کے لئے اور جو جو لوگوں کے خواہش ہے جو لوگ چاہتے ہیں کہ اس جگہ کو بلکل شاند پیس فول بنایا جائے وہ بھی ایک دن انشاءاللک کامیابی ملے گی چلیے خیال لکھیں پھر ملتے ہیں نیک چشم شاہی جو ایک یونک پانی کے لئے مشہور ہیں وہاں چلتے ہیں ہم لوگ اور پھر اس کے بارے میں باتا ملتے ہیں ملتے ہیں